احس سروکار شوپالی آدھو نے کیا بی جی پی پر پلٹ وار کہا بی جی پی نے توڑے برشتا چار کے سارے ریکارڈ منی سی سودھیا کو کوٹ سے راہت نہیں ایڈی کو سی سودھیا کی ملی ریمار نمسکار میں ہوں میں یوری سروازتاو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہے اتر پردیش کی بڑے خبروں کا پی ام بشو کرما کاؤشل سممان پر بجٹ کے بعد ویبینار کو سمبودھت کرتے ہوئے پی ام موڈی نے کہا ہم کاؤشل جیسے شیطروں میں جتنا اول ہوں گے ہمیں اتنی سفلتہ ملے گی سانتھ انہوں نے کہا کہ شہروں میں کئی کاریگر ہیں جو اپنے کاؤشل سے اپنا جیونیاپن کرتے ہیں پی ام بشو کرما کا فوکس ایسے ہی سمودھائی کی طرف ہے سبھی سٹیکھولڈرز اور ہزاروں کی تعداد میں اور پورا دن بھر بیٹھے بہتی اتتم سجھاو نکلے ہیں سرکار کو بھی اپیوگ میں آئے ایسے سجھاو آئے ہیں اور میرے لئے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار بجٹ کے ویبینار میں بجٹ میں یہ ہوتا وہ نہ ہوتا یہ ہوتا اسی کوئی چرچہ کرنے کے بجائے سبھی سٹیکھولڈرز نے اس بجٹ کو کیسے سروادھک اپکارک بنایا جائے اس کی کیا راستے ہو سکتے ہیں اس کی سٹیک چرچہ کی ہے یوپی میں آلو کسانوں کو راحت دینے کے لیے یوگی سرکار پہلے چرڑ میں سات زلوں میں کریے کیندر کے مادھیم سے آلو خرید شروع کرنے جا رہی ہے جس میں کسانوں سے چھہ سو پچاس روپے پرتی کونٹل کی در سے آلو خرید کی جائے گی اس کو لے کر سماج وادی پارٹی کی ادھیاکش اکھلیش یادم نے تنج کسا ہے انہوں نے ٹویٹ کر آلو کسانوں کی سمجھ سے آئے گناتے ہوئے لکھا ہے اور کم دام ملنے سے لاغت نکالنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے ساتھی بھنڈارن کے لیے ٹوکن بھی نہیں ملتا ہے اب کی بار آلو بدلے گا سرکار بتا دیں کہ اس پورے وشے پر سپاکراشتی مہا سچیو شوپال یادو کا بیان بھی سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ پچیس سو روپے پرتی کونٹل کی در سے بیج خریدنے والے کسان کی لیے یہ سمر تھنمول مزاک ہے بیجنی کی کتنی پریسانیاں بیجنی کی کتنی پریسانیاں بیجنی کے ساتھ ساتھ آج آلو کی کتنی سامنچا کیسے میں کسان نے پیدا کیا کولو والے کیا بیجنی کی بجنی کی بجنی سے کچھ بچا نہیں نہیں ہے کتنا آلو آلو کے ساتھ پہلے دھان میں لٹ گیا کسان پر سے پہلے گہوں میں لٹ گیا جو بھی تھزر پیدا کی لٹ گیا کتنا پریسان سماجوادی پارٹی کی راستی مہاستچیو شیوپال سنگی آدھو نے یوگی سرکار پر جمکن نشانہ سادھا ہے انہوں نے کہا بیجے پی نے بھرشتہ چار کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں بتا دیں کہ اوپ مخمانتری برجے سپاٹھک نے پی ام موڈی کو جانچ اجنسیوں کے خلاف آروپ لگانے والے پتر پر اکھلے شیوپال پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھرشتہ چار کے لیے کوئی پورسکار ہو تو اسے اکھلے شیوی آدھو کو دے دینا چاہیے اسی بیان پر اب شیوپال یادھو نے پلٹ وار کیا ہے انہوں نے کہا کہ بیجے پی نے بھرشتہ چار کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں اور ہر بھی بھاگ میں جم کا بھرشتہ چار ہو رہا ہے بھرشتہ چار تو اتنا پنپ گیا ہے کہیں پر بھی جاؤ کسی بھی کاریلے میں جاؤ دینا ریسٹ کے کہیں پر بھی ستبائی نہیں ہوتا اور پھر بھاچی جانتہ پانی نے تو بھرشتہ چار کے ماملے میں سارے ریپورٹ سوڑے ساتھ اتھنی بیمان ستا تو تبھی نہیں اتنا کہیں چناؤ ہو جائے کہیں پر بھی ہر سنتہ بھاچی جانتہ بھاچی تو ہر سنتہ میں یہاں تک ہی نیائے پالی گاپے میں بھی ریچہ چار پھر گیا ہے اتنا پردیش کے جنپد امروحہ کے ورشت بھاچپا نے تا اور زلہ پنچائت ادھیاکش للیت تنور نے کسانوں کو آوارا پسو سے نجات دلانے کی کوشش میں ڈی ام کو کیٹر کیچر بھیٹ کیا جس کے مادیم سے آوارا پسو کو پکڑنے میں آسانی ہوگی بتا دیں کہ آوارا پسو کی سمسیاں بڑھتی جا رہی تھی جسے دیکھتے ہوئے للیت تنور نے زلہ پرشاسن کو کیٹر کیچر دیا جس کو ڈی ام وی کے تریپاٹھی اور للیت تنور نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہمارے جلہ امروحہ کے لیے ہماری جلہ پنچائت کی طرف سے جلہ پنچائت امروحہ کی طرف سے میرے سارے سدسیوں کی طرف سے اور میری طرف سے جلے کے لیے ہم نے آج ایک کیٹر کیچر جلے کو دیا گیا ہے جو سب سے بڑی سمسیاں ہر طرف آ رہی ہے جو آپ جانتے ہیں چھوٹے پشو کی جو سمسیاں ہے اس کے لیے ایک قدم ہم نے بھی لیا ہے اور اپنی طرف سے جتنے بھی ہمارے کسان بھائی ہیں جو پریشان ہے اس چیز سے اس کے حل کے لیے ہم نے کیٹر کیچر ہمارے ڈسٹرک مجسٹریٹ ڈی ایم ساپ کو آج ہینڈوور دیا ہے جو ہماری طرف سے ہے جلہ پنچائت کی طرف سے ہے جیسے ہمارے مکہ منتری جی بھی اس سمسیاں کے لیے اس پریشانی کے لیے جو ہمارے کسان بھائی بہن جو فیس کر رہے ہیں اس کے لیے وہ بھی بہت ساری جیسے آپ جانتے ہیں گوشالائیں بنوا رہے ہیں اور سب کچھ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جلہ پنچائت بھی اس میں آگے بڑھ کر اپنی طرف سے بھی کچھ کرے جو ہمارے جلے کے لیے بہت اچھا کام اور میں یہ میسیج دینا چاہوں گا سارے جلے میں جتنے میرے بھائی جلہ پنچائت ادھیاکش بنے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اپنی طرف سے یہ ایک مہم جو میں نے شروع کری ہے وہ بھی اپنی طرف سے کریں اور اپنے اپنے جلے میں ایک کیٹل کیچر دینے کا اپنی طرف سے بھی سیوگ دیں ہم پنے جلے کو اور اپنے ڈی ایم صاحب کو ہینڈ اوبر کریں کازگنج زلہ دکاری ہرسیتہ ماتھور اور پولیس ادھکشک سورب دکشک دوارہ تھانہ گڑھوکش وارہ اور تھانہ سکندرہ پورو بیس پر اپستیت رہ کر لوگوں کی جنسنوائی سنی گئے اور ان کا سمیہ پر نیوارڑ کرنے کے لیے نردیش دیئے گئے اسی دوران پولیس ادھکشک دوارہ یہ بھی اسپشت کیا گیا کہ تھانہ اور تحصیل دیوست پر آنے والے پرکرنوں کو لمبیت نہ رکھا جائے بتا دے کی سمدھان دیوست کے افسر پر تھانہ پربھاری راجسوہ بیبھاگ کی ٹیم آدھی ادھکاری موجود رہے اتہ پردیش کی امروحہ نگر کے نیشہ پیلس میں مکھمنتری ساموہی بیوہ یوجنا کا آیو جن کیا گیا نگر پالی کا پرصد امروحہ کے ادھشاسی ادھکاری ڈاکٹر برجیس کمار اور سماج کلیانڈ بیبھاگ کے دوارا اس کے ذمہ داری نبھائی گئی اس موقع پر امروحہ کے ڈیم وکی ترپاٹھی اور سکھشک بیدھایا کا ہری سنگر ڈھلو نے نو بیوہیت جوڑوں کو شب آشروعات دیا اور ان کے اجوال بھویس کی کامنا کی جو جو جوانی یوجنا ہے جو گریب ماں باپ ہیں بچوں کی سادھی یوڑوں کی سادھی بچیوں کی سادھی ہو رہی ہیں اور امروحہ اس تیسی لیڈ کارٹر پہ بھی 85 بچیوں کی سادھی ہو رہی ہیں سرکار کے دوارا دیکھئے بھارجنٹا پارٹی کا جو ایجنڈا ہے کہ سپکا ساتھ سپکا وکاس اور سپکا وشواس ایک دوسرا ایجنڈا بھارجنٹا پارٹی کا کے انتیود ہے آخری بیکتی کو یوجنا کا لاکھ پہنچ ہے تو اسی کے تحت بھی جو سب سے گریب پریوار ہیں جو کسی کارنسادیاں نہیں کر سکتے ہیں دہیج کی پریسانی ہے تو ان کا اس کو لے کر اتر پر جیس کی سرکار بہت سجگ ہے فرید آباد میں ڈاکٹروں نے بڑی سفلتہ حاصل کی ہے جہاں ڈاکٹروں نے صرف چار منٹ بارہ سیکنڈ میں ایک ہارٹ اٹیک کے مریض کی جان بچائی ہے بطادین کی سیویل اسپتال بادشاہ خان میں آنے والی ہردہ کے مریض کندر سرکار کی یوجناوں کا لاب اٹھا کر مفت علاج کر رہے ہیں تو وہیں اسپتال میں پی پی موڈ پر چل رہے ہارٹ سینٹر کے ڈاکٹروں نے ایک ہارٹ اٹیک کے مریض کی صرف چار منٹ بارہ سیکنڈ میں علاج کر کے جان بچائی ہے جس کے بعد مریض اور اُس کے پر جن بھارہ سرکار کی اس یوجنا کو جیون دائنی بتا رہی ہیں سب سے چھوٹا ہی سمجھے کہ چھوٹا کتم ہو گیا سلکر سبھے ساڑھے نو بجے گھر پہ میرے کچھانک لیفٹ ہیڈ میں اور چیسٹ میں سوڑا سا پین ہوا تھا تو ہم ڈبوہ رہتے ہیں کسی طرح سے یہاں پہ آیا اوٹو میں یہاں آتی بس ڈاکس آکو پیڈی میں چیک کروایا تو انہوں نے جیسی مجھے چیک کر رہے ہیں اسی دوران میں سٹول سے گر گیا نیچے اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوس نہیں رہا تو پھر مجھے اوپریسیل تھیٹر میں لیے گیا جا گیا وہاں پہ چیک اپ بیک اپ کیا اور پانترہ بیس مینٹ میں میرا آپریشن ترکے بھی مجھے بھا کر دیا گیا تھا مطلب بات میں بتا رہے تھے سبھی ملنے والے پڑوسی جو بھی آس پاس ملنے اپنی فیمیلی کو پہچان رہا تھا پیسے کتنے لیا پیسے نہیں لیا سر ہم سے کچھ بھی آج جی وہ سر ہمارے پاس کچھ کارڈ وارڈ سے بنے وی تھا عیشمان وغیرہ آج اچھ بی پیشلے پانچ سال میں ہمارے پاس ہر مہینے ہر دن میں کہوں گا جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ بی پی آج مفت علاج ہے دونوں ایک سینٹر کی سکیم ہے اس کے جیسے پتہ چلنے سے ہمارے پاس مریضوں کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے میں کہوں گا ہمارا مہینے کا ساٹھ ستر پرسنٹ جو کام ہو رہا ہے وہ انہی دو کٹیگریز میں ہو رہا ہے کانپور میں سرکار کی ڈیجیٹل محیم کو لے کر ارسلا آسپتال میں مریضوں کی رجش ٹیش ٹیش کے لیے آبھا نام کا ایک اپلیکیشن لانچ کیا گیا تھا اس اپلیکیشن کی مادھیم سے مریض گھر بیٹھے اپوائنمنٹ لے سکتے تھے لیکن آج سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اپوائنمنٹ نہیں مل پایا جس کے چلتے مریض اور تیمار دار گھنٹوں پر سان رہے اور ان کا کرمچاریوں سے جھگڑا بھی ہو گیا وہیں ڈاکٹر شیالین رتیواری نے بتایا کی سمسیہ کا نیوارڑ پندرہ سے بیس دن کے اندر ہو جائے گا سر بہت زیادہ دکھت آرہی پہلے پرچہ میں جو آتا سب بنو لیتا کسی پھون ہے کسی پھون ہے کسی گاؤ سے آیا کوئی گریب پھون ہے کسی نیواری پہلے سسٹم صحیح دا ہر آدم بنو سکتا تھا اب دو گھنٹے ہو گئے مریض در در کرا دارہ اس کو ڈیل پرچہ بنو آد یہ دیکھیں نئی پولیسی ہے ہر مریض کا ڈیٹا سیو کرنے کے لیے انہوں نے سکین ڈیوالا پرچہ بنو سسٹم پہلے پرچہ الیٹون بنتا تھا وہ بھی پچہ تھا یہ اور سسٹم ہے جسے مریض کو آگے خواہدہ ہوگا اگر اس کے پاس کوئی موبائل ہے اس کے پاس آدھا کار یا کچھ نہیں ہے تو آگھا لگا دی اپنا بیچ کر جائے گا اس کا سارا ڈیٹا آدھا سے لنکھ ہوگا سارا سیو ہو جائے گا تو اگلے بار جب آئے گا تو اگلے سیو کرنا ہے اور ایک آب اپ ڈیٹا سیو رہے گا تو اگلے بار اس کو ٹائم بہت کم لگ جیسے ابھی نوال پرچے میں بھی اگر آئیں گے تو آدھا پرونٹے لگ جاتا ہے پہلی بار دکت کرے گا اور اس کے بعد بھی لائن اس کی بھی جو نوال پرچوں کی ہے تو کبھی کبھی رہے ہیں خانسی اور بخار لوگوں کو پرشان کر رہا ہے انفیولینز اے وائرس کے نئے سٹین کے سنکرمن کے چلتے لمبے سمیت تک لوگوں کو خانسی بخار کی شکایت رہ رہی ہے بتا دیں کہ ابھی تک کہ اس وائرس کی جانچ کی کوئی بھی ویوستہ نہیں ہے جس وجہ سے لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں علاج کرانے کو مجبور ہو رہی ہیں ساتھ علاج کو لے کر کوئی اسپسٹ گائیڈ لائن جاری نہیں کی گئی ہے جس کے چلتے سب ہی مریضوں کا علاج سممان طور پر کیا جا رہا ہے دیکھیں ویرس تو خطرناک ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی تک جو ہم لوگ کو خبر ملتی ہے اکھوار کے دورہ یا جو میل کالیج کے دورہ اس میں پرائیویٹ کیسے ایٹھین بھی ملے ہیں ہمارے جانچ نہیں ہو رہی ہے میل کالیج جانچ کر رہا جانچ کی بیوستہ بھی نہیں تو ہم لوگ ابھی اس کو ایسی نہیں مان رہی ہیں نورمال ویرس کی ترہی حلاج ہو رہا ہے نورمال نیمون ترہی حلاج ہو رہا ہے اگر جانچ رستہ چل جائے گی کلیر بتا پائیں کتنے کیسے ہیں کیا ہونے چیئے اتا پردیش کی خبروں میں اتنا ہی زنیا کی تمام خبروں کی لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمازکار